ہیلو گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو ہرجائی ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریان کا باپ وہیں پر آ جائے گا جہاں پر میران کی گاڑی کھڑی ہوگی جس پر سخت گولیوں کے نشان ہوں گے گولیوں سے اس گاڑی کی حالت خراب ہوئی ہوگی جبکہ خزر یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا کہ اس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے جس سے میران کو کوئی نقصان نہ ہو سکے اس کو گاڑی کی حالت دیکھتے ہی یہ صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کسی کا جال ہے سارے میدیات کو پتا ہے کہ اسلان بے اور شادولوں کی دشمنی بہت گہری ہے جس کی وجہ سے کسی نے ہماری دشمنی کا فائدہ اٹھایا ہے اور میران پر بار کیا میران پر جان لے وہ حملہ کیا تاکہ الزام شادولوں پر ہی آئے خزر کے ساتھ جو شخص ہوگا وہ بھی اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ بہت گہرا جال ہے اور آپ کو بھسایا جا رہا ہے اگر میران کی جان ہی لینے تھی تو حملہ ٹینک پر کیوں نہیں کیا گاڑی کے جس سے گاڑی فوراں اسی وقت آگ بگولہ ہو جاتی اڑ جاتی تو نیکسٹی سین میں آپ دیکھیں گے میران ریان کو اس کی ماں سے ملوا کر جب گھر لے کر آئے گا تو اسے ایک کال آئے گی جس پر اسے پتا چلے گا کہ حضر اس کی گاڑی کے پاس ہے وہ فوراں ریان سے کہنے لگے گا کہ تم اندر جاؤ مجھے کچھ کام ہے ریان پوچھے گی کیا کام ہے جس پر ریان اس کا شکریہ بھی ادا کرے گی کہ تم نے میری امی سے ملاقات کروائی تو ویرس اب دیکھیں گے میران حضر کے پاس پہنچ جائے گا اس سے کہے گا کہ خود ہی حملہ کروا کر اب وہ وار چھپا رہے ہو جس پر خضر کہے گا کہ میں نے کوئی حملہ نہیں کروایا بلکہ میں تو گاڑی کی حالت دیکھنے آیا تھا خضر اسے بتائے گا کہ حملہ بہت ہی برا کیا گیا ہے جبکہ یہ حملہ میں نے کیا بھی نہیں ہے آو میں تمہیں دکھاؤں کہ کس طرح یہ کسی اور نے حملہ کیا ہے جس پر خضر اسے اندر لے جائے گا اور اسے کہے گا کہ گاڑی کی حالت ذرا غور سے دیکھو نہ ہی ٹینک پر کوئی گولی ہے نہ ہی ڈرائیور سیٹ پر اگر تمہیں مارنا ہی ہوتا تو اس طرح سے شپائرنگ کیوں کی گئی جس سے تم بچ سکو جس پر میران کہے گا کہ یہ تم نے ہی کروائی ہے اب تم ہی مجھے سکھا رہے ہو خضر اسے کہے گا کہ کاش تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ فائرنگ کس نے کروائی ہے میں یہ سچ تمہارے سامنے ضرور لا کر رہوں گا میران بھی کہے گا کہ میں بھی آپ کے سامنے یہ سچ ضرور لا کر رہوں گا کہ یہ فائرنگ آپ لوگوں کی طرف سے ہی تھی اور میں ریان کو بھی یہ سچائی ضرور بتاؤں گا اور یہ سچائی جان کر وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گی ایسے میں ہی ایلف کی کال آئے گی میران کو وہ اسے بتائے گی کہ ریان وہاں سے چلی گئی ہے جبکہ دادی جان شادونوں کی طرف جا رہی تھی ان کا خاتمہ کرنے ریان کی کال بھی اپنے باپ کو آئے گی اور وہ اسے بتائے گی کہ بابا جان دادی وہاں پر چلی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف اور وہاں پر گنز لے کر اپنے بندوں کو لے کر گئی ہیں جس پر اس کا باپ پریشان ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں گے دادی والا سین دادی محمد کو بلائے گی اسے کہے گی اپنے بندے کٹھے کرو ہمیں ابھی شادونوں کی طرف جانا ہے ان کا خاتمہ کرنے آخر اس قدر میں صبر کر بھی کیسے سکتی ہوں اتنے سال ہو گئے آج تو میں ان کی جان لے کر ہی رہوں گی یہ باتیں ساری باتیں ریان سن لے گی ایلف اپنی دادی کو بہت منع کرے گی لیکن دادی باز آنے والوں میں سے نہیں دادی اسے گارڈز کو کہہ کر پکڑوا دیں گے اسے کہیں گے اسے یہیں کھڑا رکھو جب تک ہم سارے گیٹ سے باہر نہ چلے جائیں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو کہ کس طرح میں اور گارڈز اس کی فیملی کو ختم کرنے چاہ رہے ہیں ریان بہت چکھے گی چلائے گی تو نیکس سین میں آپ دیکھیں گے خیزر کی کال دادا جان کو آئے گی اور اپنے ابو سے کہنے لگے گا کہ اسلان بے یہاں پر آ رہے ہیں آپ سب لوگ یہاں سے کہیں چلے جائیے کہیں دور چھپ جائیے جس پر دادا جان کہنے لگیں گے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اگر عزیزہ آتی ہے تو اسے آنے دو میں اس کا سامنا کروں گا بلکہ ہم سب پہادروں سے اس کا سامنا کریں گے ہم کیوں بھلا بھاگیں اپنی ہی جگہ چھوڑ کر ایسے میں ہی آپ دیکھیں گے دادی جان اور سب لوگ باہر آ جائیں گے شادولوں کے گھر کے باہر عزیزہ نسو سے کہنے لگے گی کہ آج میں وہ بدلہ لے کر ہی رہوں گی آج شادولوں کا نام ختم ہو جائے گا جس پر وہ اسے یہ بھی کہے گی کہ لگتا ہے تم کافی ڈر رہے ہو تب ہی تو تم نے اپنے ساتھ اتنے سارے گارڈز کھڑے کیے ہوئے ہیں جس پر نسو بھی اسے کہے گا کہ تم بھی تو ڈر پھوک ہو اپنے سرونٹ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی ہو وہ فیرات کی طرف اشارہ کرے گا فیرات یہ بات سن کر کافی پریشان اور اداسہ ہو جائے گا ایسے میں ہی میران بھی وہاں پر پہنچ جائے گا دادی بہت خوش ہوگی کہ میران مجھے بچانے آیا میرا پوتا جس پر دادی میران کے پیچھے چھپتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن جیسے ہی میران سب سے پہلے آتے ہی ریان کا نام لے گا تو دادی کو پتا چل جائے گا کہ یہ ریان کے لیے آیا ہے میری لیے نہیں میران وہاں آنکر کہے گا ریان کہاں آئے جلدی میری وائف کو میرے حوالے کرو کہاں چھپایا ہے تم نے وہ گھر پر بھی نہیں ہے لیکن ریان کے سین میں کچھ الگ ہی سین ہوگا آپ دیکھیں گے ریان جس گاڑی میں تھی اس گاڑی کا ڈرائیور بے ہوش ہوگا خون بہراہ ہوگا اور ریان گاڑی میں نہیں ہوگی پسٹل اور موبائل ہوگا تو ریان آخر کہاں گئی یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا بتاؤں گی آپ کو نیکس ویڈیو میں نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے اسی طرح کے مزدار سے انٹرسٹنگ ریویو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ